بسم الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عاطف بیلار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سمارٹ فارمنگ سمارٹ فارمنگ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ملمات کے ساتھ آپ لوگوں کے حاضر خدمت ہوں دوستو آپ لوگوں کے ساتھ میں آج اپنے فارم کی جو صبح صبح کی ریٹین ہے نا وہ شیئر کرنے لگا کہ سردی کافی زیادہ ہے جس طرح آپ جانتے ہیں تقریباً آج 28 دسمبر ہے 28 دسمبر ہے اور سردی کی جو شدت اس وقت پڑھ رہی ہے نا کافی زیادہ ہے جو ہمارے ایریاز میں ہیں تقریباً آج کوئی چار پانچ دن بہت صبح صبح دھوب نکلی ہے دوند نہیں ہے ویسے مطلب کوئی چار پانچ دن کوئی سورج کا نامنشان نہیں تھا تو جس سے سردی سے جانور کافی زیادہ متاثر ہوئے ہیں بہت جگہ پہ بہت زیادہ دوستوں کے کمپلین آئی ہے سوری میسیجز آئے ہیں کہ جانوروں کو کافی زیادہ مسئلے بن رہے ہیں نزلہ زکاں بخار اور سردی کی وجہ سے خاص کر کے یہ مسئلے آئے ہیں تو ہم اس کے لئے کونسی حفاظتی تعدابیر کریں تو اس وقت ہم میرے جانور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے فل ایکٹیو کھڑے ہیں اور کھا رہے ہیں چارہ صبح صبح کے وقت تقریباً سات بجے کا ٹائم ہے سات سوہ سات کا تو ایک میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ ہماری جو صبح کی ریٹین ہے کیا ہے یہ دیکھیں رات کو نا یہ ایک شیڈ آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں کافی کھلا شیڈ ہے لیکن رات کے وقت جو ہمارے جانور ہیں نا وہ سامنے اس کمرے میں ہوتے ہیں وہ جہاں پہ بکٹی کھڑی ہے سارے جانور اسی کمرے میں ہوتے ہیں وہ چاروں طرف سے باندھ کیا ہوتا ہے اچھی طرح اور تھوڑی دیر پہلے اس میں آگ جلا دے جائے گی وہ جو شام کی ریٹین ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ شیڈ کو ہم کس طرح گرم رکھے ہیں کیا طریقہ کر رہے ہیں اب تو ہم صبح کی بات کریں گے صبح وقت جب جانوروں کو نکالنا ہوتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہم اس شیڈ میں جس میں جانوروں کو نکالنا ہوتا ہے یہ ہمارا شیڈ ہے اس میں کھور لیا ہر چیز اس میں موجود ہوتی ہے یہاں تک کہ بھی پانی کا ٹاپ نہیں آیا پانی کا ٹاپ بچے ہر ایک چیز اسی شیڈ میں ہوتی ہے یہ ہمارا مین شیڈ ہے بکریوں اس میں ہم آگ جلا لیتے ہیں تقریباً آگ جلتی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس میں ہم اس میں آگ جلانے کے بعد تھوڑی دیر بعد بکریوں نکال دیتے ہیں ایک تو اس شیڈ کا جو تمپریچر ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے جو رات کو سردی کے وجہ سے ہوتا ہے دوہ اوپر یہ دیکھیں چھات کی طرف دھوہ دھوہ آپ کو نظر آ یہ جو دھوہ جا رہا ہے یہ ان کی دیواروں کو جو تھنڈی ہوتی ہیں ان کو گرم کرنے میں مدد دیتا ہے دوسرا اس شیڈ کا تمپریچر بلکل منتین ہو جاتا ہے دو چار دن جو سردی پڑی ہے اس میں بھی یہی روٹین دے ہی ہے اس سے کافی زیادہ ماشاءاللہ فیادہ حاصل ہوا وہ تو سارا دن ہی پھر آگ جلتی تھی لیکن اب جب اچھی خاصی دھوپ ہو جائے گی یہ جو ہماری آگ والی ہم نے بٹھی ہے نا یہ تھاک ہے نا ہم وہ سامنے والے شیڈ میں شفٹ کر دیں گے کیونکہ رات کو وہاں بھی آگ جلانی ہوتی ہے تو ایک بار اس روم کا تمپریچر جو منتین ہو گیا دوسرا جو صبح صبح کے وقت ہم جانوں کو ڈائٹ دے رہے ہیں ابھی تو بچا ہوا وہ چارہ کھا رہے ہیں ابھی اس نے تھوڑی در میں صاف کر کے یہاں پر ٹی ایم آر کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ ٹی ایم آر ایک ڈرائی میٹر ہے سردیوں کے لئے بہترین اور مفید خراک ہے جانوں کے لئے سردی ہو جائے گرمی لیکن ٹی ایم آر ایک متوازن خراک ہے سردی میں آپ نے جن باتوں کا خیاس خواہ آ رکھنا ہے ایک اگر آپ نے شہرڈ میں آگ جلانی ہے تو خود ان کے پاس ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ آگ جلا کے چلے جانا کیونکہ بعض اکات جانور کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگ کے پاس آکے کھڑا ہو جس طرح یہ بکری کے جھوڑا لگا ہوا ہے اس طرح بکریوں کے جھوڑے لگے ہوتے ہیں وہ آگ اگر بکریوں کے عادت ہوتی ہے اٹیچ کرنا اگر کپڑے کو آگ لگی پھر بھی پرابلم بن جائے گی اگر بکری کے بالوں کو آگ لگی تب بھی پرابلم بنے گی اگر آپ نے شہرڈ میں یا فارم میں آگ جلا نہیں ہے کوشش کریں کہ اس کے پاس خود بھی بیٹھے خود بھی سردی سے بچے اور جانوروں کو بھی بچائیں یہ نہ ہو کہ آگل جلا کے آپ چلے جائیں اور بعد میں آئے تو دیکھے جانوروں کا نقصان ہوا کسی جانور نے بال جلا لیے کسی کا کچھ جل گیا ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اگلی چیز آ جاتی ہے کہ خراک مین چیز خراک ہے اگر سردی میں آپ کے پاس خراک کی ریکوائرمنٹ پوری ہے کہ آپ اچھی خراک دے رہے ہیں جانور کو تو تقریباً 75% چانسز ہے کہ آپ کے جانور کو سردی نہیں لگے گی باقی جو اگر آپ اس طرح کے مطلب طریقہ کار کریں باقی یہ آگ وغیرہ جلا کے ان کو باندھ کمروں میں رکھ سے باقی سردی میں وہ کلیر کریں گے الحمدللہ سردی سے کافی زیادہ مطلب کوئی نقصان میں نہیں ہوا ہمارے بھی جانوروں میں ایک دو میں مسئلہ آیا تھا لیکن فوری کلیر کر لیا بخار کا اس کے بعد ہم نے یہ طریقہ کار استعمال کی یہ آگ کے یہ شیڈ میں باندھ رکھنا سارا دن سے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد اس میں یہ دیکھیں بچے کس طرح ہم تقریباً آکے قریب آکے کھڑے ہو جاتے ہیں بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھا جائیں اب کھرلیاں صاف کر دی جائیں گے یہ دیکھیں رات والا چارہ بکریوں نے کھا لیا اب اس میں نا کیا ہمارکہ ہم استعمال کریں گے ٹی ایم آر ڈال دیں گے اور بکریوں وہ مطلب کھانا شروع کر دیں گی ویڈیو بنانے کا مقصد اور بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ویسے بتائیں گے نہیں سمجھاتی پریکٹیکلی آپ کو دخوا دی جاتی ہے تو ہم مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ٹوڈیو میں